بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے بھگیچی کی صفائی وغیرہ کی ہے اور کچھ کٹنگ وغیرہ بھی کی ہے تو میرے عزبین کی چھٹی تھی تو اس نے آج جو ہے اس کی پودو وغیرہ کی کٹنگ وغیرہ کی ہے کیونکہ بہت گھنے ہو گئے تھے اور بسم بھی چینج ہو گیا ہے مچھر وغیرہ بہت ہو گئے ہیں تو کیونکہ پودو میں اور درختوں میں زیادہ تر مچھر آتے رہتے ہیں تو اس لئے صفائی ضروری ہے تو کافی ٹائم سے ہم اپنے بھگیچی کو ٹیم بھی نہیں دے پا رہے تھے تو آج ہم نے سوچا کہ بھگیچی کے صفائی کی جائے چھٹی کا دن بھی تھا تو میرے عزبین نے جو اس کی کٹنگ وغیرہ کر دی ہے ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت ہو گئے ہیں اور دھوپی سے اسی آ رہی ہے کیونکہ اس کی جیسے دھوپی اتنی خاص نہیں آ رہی تھی تو ہم نے صفائی وغیرہ کی ہے کافی ٹیم ہمارا لگیا تھا تقریبا ہم ناشتے کے بعد لگے تو دوپیر کا ٹیم ہو گیا تھا اور یہ چمیلی کی بٹانیاگ میں نے آپ لوگوں کو جو ویڈیو شیئر کی اس میں دکھائی تھی ابھی اس کی بھی نے کٹنگ وغیرہ کرا دی ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ دھوپ صحیح سے لگ رہی ہے کیونکہ مسلم چینج ہے تو اس ٹیم جو ہے درخت وغیرہ پودوں کی کٹنگ وغیرہ کر دینی چاہیے تاکہ فریش پتے نکلیں اور دھوپ بھی صحیح سے آئے نکلے گھر میں دھوپ بھی صحیح سے آئے تو یہ درخت جو ہے یہاں میرے دروازے کے اوپر جو پھیل لگی تھی یہ بھی بہت گھنی ہو گئی تھی اس کی بھی میں نے کٹنگ کر دی ہے اور ابھی دیکھیں آپ لوگ کتنی ماشاءاللہ پیاری دھوپ نکل رہی ہے لیکن یہ جو عام وغیرہ کی درخت ہے ان کو تو میں نے نہیں کیا کچھ بھی لیکن جو نیچے نیچے پیلے وغیرہ پھیل گئی تھی بھوت تو ان کو میں نے کٹنگ کرنے کے بعد ہم نے صفائی وغیرہ کر دی ہے اور بہت پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے اور دودھے کے لئے کیاری لگن نکلی ہے اور آپ لوگ سنائے آپ لوگ کیسے ہیں اور یہاں پر میں اس کی میں جو ہے چمبلی کے پتے میں لکے بھتل میں لگا اس کا پانی بھی چینج کر رہی تھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنی خوبصورت لگ رہے ہیں میں سے لگ رہا ہے کہ پلاسٹک ہیں میں اس طریقے سے بھتلوں میں لگا لیتی ہوں جسے بھی ہنڈوش کی بھتلیں خالی ہوتی جاتی ہیں میں ان کو صاف سے دھوکہ روح کر کے اور ان کے اندر میں یہ چمبلی کی یا منی پلانٹ کے پتے جویں لگا لیتی ہوں آپ لوگ بھی لگایا کریں گھر میں پر رکھ دیا کریں ٹیبل وغیرہ پر کئی بھی رکھیں بہت خوبصورت لگتے ہیں لیکن پانی چینج کرتے رہیں اور دھوپ میں اور گرمی میں نہیں رکھیں اور یہیں پہ میں کام کرتے کرتے کافی دیر ہوگی تھی تو کھانا ہم نے باہر سے منگا لیا تھا یہاں پر آپ رکھ دیکھ سکتے ہیں کڑائی گوشت بناوا ہے اور نان بھی ہم نے باہر سے منگایا تھے اور میرے ازبین کھانا باہر سے لائے تھے پان بھی لے کر آ گئے تھے اور یہ غلاب پان ہے مٹھے والا بیسے پان وغیرہ کھاتے نہیں ہوں تو یہ مٹھے پان تھے یہ میرے ازبین لے کر آئے تھے اور کسی لگے آپ لوگوں کو میری ویڈیو یتی میراج کی ویڈیو اگر اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ آپ لوگوں کو خوشہ رباد رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں